خوش آمدید ناظرین میں آپ کی میزبہ نورین شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیچ ایس ای نیوز ناظرین بڑی ہی مسارت کے ساتھ یہ خبر دی جاتی ہے کہ روزے داروں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ لے کر آئے ہیں کھانا خزانہ اسپیشل فور رمضان جیہاں ناظرین ہیلپنگ ہینڈ رسٹ انجیو کی جانب سے روزگار کے بہترین مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں سن دوہزار تیرہ سے یہ انجیو چلایا جا رہا ہے تاکہ بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کرتے ہوئے انہیں سپورٹ کیا جا سکے اس میں بیوہ خواتین کے لیے مہانہ وظیفہ حاملہ خواتین کے لیے نو مہینے تک امداد اور بزرگ جو کام سے محروم ہیں انہیں سپورٹ کرنا اس انجیو کا مقصد ہے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے یہاں بہت سی سہولیات فراہم کی جاتی ہے ہیلپنگ ہینڈ کچن میں سو سے دیڑ سو آدمیوں کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے جو کہ غریب اور مستحقین افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے جہاں گھرے لو ماحول اور صاف سترے ماحول میں یہ کھانا بنایا جاتا ہے اور کم سے کم قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے ہیلپنگ ہینڈ کچن میں ہمہ اقسام کے ڈشیس خواتین تیار کرتی ہے اور یہاں پر افتاری کے لیے بھی آرڈر کروا سکتے ہیں با مقام ہیلپنگ ہینڈ ایکٹیوٹی سینٹر پرانی حویلی اپوزیٹ سیٹی سیویل کوٹ ہیدر آباد آئیے اس خصوص میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ کے مینیجر جناب شوکت مرزا صاحب کی زبانی چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سلام علیکم گروڑنگ نمشکار میں شوکت مرزا مینجنگ ٹرسٹ ہیلپنگ اینڈز دوہزار تیرہ میں ہم لوگوں نے یہ انجیو سٹارٹ کیا تھا تاکہ ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف راہب کریں اور ان کو سپورٹ کریں وقت کے ساتھ کافی اور چیزوں میں ہم لوگ انوالف ہوتے چلے گئے جسے بیواؤں کے لیے مہانہ وظیفہ جو پریڈنٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کو ڈیلیوری تک کی سپورٹ یا وہ بزرگ جو اس وقت کام نہیں کر سکتے ان کے لیے کوئی راشن کا بندوست یا اسکل ڈیولپنٹ کورسز جہاں پر کوئی اگر پڑھ نہیں سکتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہنر سکھا کر ان کو آگے بڑھائیں لیکن ابھی جو چیزیں آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے بہت سی عورتیں ہمارے ساتھ جمع ہیں جو مختلف قسم کے پکوان کرتے ہیں اور یہ ہیلپنگ ہینڈز کے کچن میں سال سامان تیار ہوتا ہے آپ کے بتاتے ہیں کہ تقریباً پچھلے ڈھائی سال سے روزانہ ہیلپنگ ہینڈز کے کچن میں سو سے دیر سو کھانا بنتا ہے جو غریب اور مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ کام کرنے والی ہماری خود ویڈیوز ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے سے جڑی ہوئے عورتوں نے تیار کیا ہے تاکہ گھرے لوں سٹائل میں صاف سترے ماحول میں کم سے کم قیمت پر جتنی اچھی غزہ ہم آپ کو فراہم کر سکتے وہ ہم آپ کو دیں تو یہ ساری چیزیں مکمل طور پر ہیلپنگ ہینڈز کے کچن میں تیار کیے گئے ہیں اگر میں نام گرام شروع کروں تو یہ چکن بریانی مٹن بریانی روٹی سبزی یہ دائی وڑے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ رمضان میں لوگ استعمال کریں اس میں دونوں کیٹیگریز ہیں بیسن کے بنے ہوئے اور ماش کے بنے ہوئے سناک کے طور پر بیٹ پکوڑا ہے ٹکی ہے جو خجوری بھی کہلاتی ہے فلافل پاؤ ہے مٹن شامی کباب ہے اور میرے اس طرف انڈا کٹلیٹ ہے میٹھوں میں اس وقت دو سیمپلز آپ کے سامنے ہیں ایک زافرہ نکھیر ہے اور ایک گازر کھالوہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً تمام چیزوں پر ہماری قیمت کے ٹیکس لگے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ جو بھی اس میں منافع ہوگا کمائی ہوگی اس میں ہیلپنگ ہینڈز کا کوئی شیئر نہیں ہے مکمل طور پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور جو آمدنی ہوگی انہیں کی حصے میں جائے گی ہیلپنگ ہینڈز صرف ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے پروموٹ کر رہا ہے ان کی کوششیں ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیلیوری 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 بنا سکتے ہیں بہت اصلاح سوال کیا آپ نے پہلے جو ایک بات میں کلاریفر کر دوں یہ چتنے بھی اٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کسی رمضان کے لئے یہ اتفاقی بات ہے کہ کچھ دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے اس اعتبار سے ایک دہی بڑے کا ایٹم ہے جو رمضان کے لئے موجود لگ رہا ہوگا لیکن یہ جو منو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ وہ منو ہے جو ہم لوگوں نے ٹرائی اور ٹیسٹیٹ کیا ہے ہم لوگوں نے خود اس کو کھایا ہے پسند کیا ہے تب ہی یہاں پر رکھا گیا ہے تو یہ منو سال کے بارہ میں نے انشاءاللہ تالہ چلنے کا ارادہ آئے رہی بات کہ وہ لوگ جو دیر شام اپنے گھر پہنچنے پر ملتا ہے ہماری کوشش ہے کہ سات بجے تک ہم ڈیلیوری یہاں سے دیتے رہیں گے اور اگر کوئی ایک کسٹمر ہو تو اس کو پرسنل سرسک کو سات بج کے بعد دنجو اگر وہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ہم ہل کر سکتے ہیں مارکٹ میں آپ کی اگر کوئی ڈیلیوری ٹیم رہیں گی تو مارکٹ پہ شاوٹس کر رہنے میں جو کنے آلے بچوں کو وہاں پر اگر شاوٹس پہ ڈیلیور کر دیئے تو وہ لوگ کا کام بھی بجائیں گا اور آپ کو اپنے کا وہ رہیں گا ویسی کوئی سروس رہیں گی آپ کی ہلپ این ایٹ میں اس پر ہم لوگوں نے کافی ویچار کیا ہے اور اس وقت کم از کم جبکہ ہم کو اندازہ نہیں کہ یہ پروڈک کتنا چلے گا نہیں چلے گا تو وہ سروس ہم لوگ اپنی سروس پیاد نہیں کر رہے ہیں اور اور دی سیم ٹائم وہ قیمت بھی ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہم نے اپنشن رکھا ہے کہ وہ کسی بھی ڈیلیوری بوئی سے آشکال کم سے کب قیمت پر بھی ڈیلیوری ہو رہی ہے وہ ہم یہاں سے اس کو دے دیں گے چالیس پچاس ساٹھ روپے کے اندر وہ آپ کو پہنچا سکتا ہے وہ ذمہ داری لے سکتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سٹانڈرڈ افتاری باکس کہتے ہیں اس کو یہ عام طور پر پچھلے سال ہم لوگوں نے پانچ چھ ہزار سے زیادہ باکس سے اس کو ڈیلیوری کیا تھا یہ تقریباً سو روپے کا ایک بیگ پڑتا ہے اس کے اندر مکمل طور پر کھانا اور افتاری کے آئٹم سے چانول سبزی سبزی روزانہ بدلتی ہے کم از کم چار طرح کے فروٹس ہیں ایک ابلیوی دال اور ایک سلا داتا ہے اسی کا ایک چھوٹا سا پیکٹ بنتا ہے جس کے اندر چانول سبزی اور تھوڑی سی دال اور کھجور ہوتے ہیں یہ ایک کے حساب میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو ہم پچاس کے حساب سے لیتے ہیں پچاس پیکٹ تین ہزار روپے میں جاتے ہیں دلیور کرتے ہیں یہ کیا ہے چون بلک آرڈ ہوتا ہے وہ تو اس کو ہم نے ذیبہ دار لیتی اور کیا ہے یہ دلیور ہونے کا مقام سر یا آپ جہاں پرانی ہنے ہلپنگ ایکٹیویٹی سنٹر پرانی ہوئیلی ڈاگنالی اپوزیٹو سیٹی سیویل کوٹ ویری نیر ٹو جو پرانی کی بیشتر آفیس تھی اس ہمارت سے ڈلیوری ہوتی ہے جی آرڈر کرنے کے لیے ہم نے نمبر دیا ہے 812-520-7214 اور دوسرا نمبر ہے 98491-30540 اس جگہ پر جو ہلپنگ ایکٹیویٹی سنٹر جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ آفیس صبح 9 بجی سے شام کو ساتھ بے تک کھلی رہے گی اور ٹیم ہے پوری کام کرتی ہے خاص طور پر اگر میری سے ملنا ہوتا ہے تو وقت کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ٹیلی فون کر کے پہلے سے آپ ٹائم لینے تو میں کوشش کرتا ہوں کیا ہے انشاءاللہ یہ اتفاقی بات ہے کہ رمضان ہمارا بہت جلدی مل گیا لیکن یہ تیاری بہت پہلے سے ہم لوگ کر رہے تھے جیسے میں نے بتا آپ کو پیکنگ سائز ہے پرائزنگ ہے اس کی ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ ہے کتنی دیر میں کونسی چیز بن رہی ہے اس پر خرچہ کتا آ رہا ہے سائز چیزوں کو کرنے کے لیے کافی ٹائم لگا ہے ہم تیار ہو کے یہاں آنے تک کتنا وقت لگا ہے تو خریب خریب رمضان کے ہم پہنچ گئے لیکن رمضان کے چل ایک تجربہ ہو جائے گا ہم کو بھی اور پرائزنگ کم زیادہ ہو سکتی ہے آئیٹم اور بڑھ سکتے ہیں کم ہو سکتے ہیں کم ہو سکتے ہیں کسٹمر ہم سے اور کیا مانگ سکتا ہے یہاں کی ٹیم تو تیار ہے اور کچھ کرنے کے لیے لیکن جتنا بڑا منو کروں گا تو نہ زیادہ پریشانی آ سکتی تو ہم نے ایک لیمیٹڈ منو سے سٹارٹ کیا ہے جس کو ہم نے خود ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے ٹیمت کا لازہ کرنے کے لیے اور یہ آپ کے سامنے ہیں اور میں خود آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس میں کے تمام آئٹمز کو ٹیسٹ کریے اور ٹیسٹ کریے اور اس کے بعد اپنا فیڈبیک دیجئے